پیارے طلبہ ہم دیکھ رہے ہیں جماعت ہفتن کے سبق نمبر دس مراتہ حکومت کی توسین کا اگلا حصہ پچھلے حصہ میں ہم نے دیکھا کہ نظام حیدر آباد میں اپنی علائدہ حکومت قائم کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور بادشاہ نے مراتہوں کو دکٹن کے علاقوں میں جو سردیش مکی اور چوتھائی وصول کرنے کا جو اختیار دے رکھا تھا نظام نے اس کی مخالفت کی تھی اب اس مخالفت کو پسپا کرنے کے لیے اس مخالفت کو ہٹانے کے لیے باجی راؤں نے اورنگاباد کے خریب پالکڑ کے مقام پر نظام کے ساتھ جنگ کی لڑائی کی اور اس جنگ میں باجی راؤں کو فتح حاصل ہوئی جیت حاصل ہوئی اور نظام شکست خورپن لیا یعنی کہ انہیں شکست حاصل ہوئی نظام ہار گئے اس کے بعد نظام نے مراتہوں کی جو سردیش مکی اور چوتھائی والا معاملہ تھا اس کو ایکسپٹ کر لیا یعنی کہ خبول کر لیا اب جب مراتہوں نے دیکھا کہ مغلوں کی حکومت کمزور ہو رہی ہے اور اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے جس کی وجہ سے وہ شمال کی جانے شمال کی طرف اپنی حکومت کو بڑھانے کے لیے کوشہ ہو گئے اور شمال میں انہیں اپنی حکومت کو پھیلانا آسان نظر آنے لگا حکومت کی توسیر روشن نظر آنے لگی یہ بات باجراؤ نے شاہو مہارات سے کی اور شاہو مہارات نے اس بات کو خبول کیا اس کے بعد مراتہ حکومت کی توسیر کے لیے وہ شمال کر ہوتی ہے اب مدہ پردیش کا ایک مالوہ علاقہ تھا جو مغلوں کے خبزے میں تھا اب اس کے خریب اپنی فوجی چوکیاں مضبوط کرنے کے لیے باجراؤ نے اپنے بھائی چیمہ جی اپا کی خیادت میں ملہار راو بھول کر اور رانو جی شندے اور اداجی پوار کو مالوہ دے جا تاکہ وہ وہاں جائیں اور اپنی فوجی چوکیوں کو مضبوط کریں اور انہوں نے اپنی فوجی چوکیاں مضبوط کی اب اسی کے ساتھ بندلخن کے علاقے میں راجہ چھتر سال کی حکومت تھی وہ وہاں کا راجہ تھا وہاں پر حکومت کرتا تھا لیکن راجہ چھتر سال کو ایک مغل صوبے دار جس کا نام محمد خان بنگش تھا انہوں نے راجہ چھتر سال کے علاقے پر حملہ کیا ان کے ساتھ لڑائی کی جنگ کی اور راجہ چھتر سال کو ہرا دیا اور وہاں کے وہ صوبے دار بن گئے وہاں کے راجہ بن گئے اب ہار ہونے کے بعد راجہ چھتر سال نے دیکھا کہ اب اپنی مدد کون کر سکتا ہے اب انہیں باجراؤ کا چہرہ نظر آیا پھر راجہ چھتر سال نے باجراؤ سے مدد تل کی اور انہیں کہا کہ میری مدد کریں پھر باجراؤ بڑی فوج کے ساتھ بندلخن کی طرف روانہ ہوئے پھر انہوں نے بندلخن پر حملہ بولا اور وہاں پر جنگ شروع ہوئے اب بندلخن پر محمد خان بنگش اور باجراؤ کے درمیان لڑائی ہوئی اور اس لڑائی میں باجراؤ کو فتح حاصل ہوئی اس طرح سے بندلخن کا علاقہ مراتوں کے خفزے میں آ گیا اور اسی طرح سے مراتھاؤ نے بندلخن اور مالوہ میں اپنی بالا دستی خائن کی یعنی کہ اپنا ورچس وہ بڑھایا موسیقی